ناظرین جیسے جیسے الیکشنز قریب آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جماعت کا اپنا اپنا دعوے بہرحال اس پر بات کریں گے لیکن ہم بات کریں گے آج اس پر بھی کہ دارتہ دربار دھرنا جو ہے کیا وہ جو زامن ہیں معایدے کے وہ اس پر عمل درامت کروا سکیں گے معایدے ناظرین ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمیں صرف موجود ہیں سٹوڈیو میں انسار عباسی صاحب ایڈیٹر انویسٹیگیشن ڈیوز ناظرین ہمیں لہور سے جوائنڈ کیا ہے عارف نظامی صاحب ایڈیٹر ہیں ڈیلی پاکستان کے اور پاکستان ٹوڈے کے اور آپ کو معلوم ہے کہ سینئر انیلسٹ ہیں انکر بھی ہیں تجیر نگار بھی ہیں ویلکم ٹو در پروگرام عارف صاحب بہت شکریہ اور پھر ناظرین ہمارے اپنے چودری غلام حسین صاحب سینئر انیلسٹ بڑا زبردست پروگرام ڈی این اے اس کے ہوسٹ بھی ہیں بہت شکریہ غلام حسین صاحب آپ نے بھی وقت نکالا ہمارے لئے تو شروع ہم کرتے ہیں عارف نظامی صاحب عارف نظامی صاحب ابھی ہمیں نے جوائنڈ کر لیا جی جوائنڈ کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم ناظرین گیس کے پاس جائیں شاہد خاکانباسی صاحب پرائیمنسٹ اوف پاکستان انہوں نے خران میں ایک سٹیٹ ونٹ دی ذرا سنیے گا جلائی کے الیکشن میں انشاءاللہ پاکستان مسلم اغنون پہلے سے سیادہ سیٹیں لے کر انشاءاللہ کامیاب ہوگی ناظرین یہ کہا ہے پرائیمنسٹ صاحب نے دعویٰ ان کا یہ ہے لیکن صورتحال یہ کہ بلوچستان اسیمبلی میں سترہ میمبرز میں سے سردار سناؤلہ زہری باقی رہ گئے ہیں ایک تو یہ دوسری صورتحال یہ کہ بلوچستان سے قومی اسیمبلی میں پانچ میمبرز میں سے صرف عبدالقادر بلوچ صاحب باقی رہ گئے ہیں تو اگر یہ صورتحال ہے تو ہم پوچھتے ہیں عارف نظامی صاحب یہ کس طریقے سے پرائیمنسٹ صاحب نے یہ دعویٰ کر دیا جی عارف نظامی صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر صورتحال یہ ہے بلوچستان میں تو پرائیمنسٹ صاحب نے یہ کیسے دعویٰ کر دیا کہ پہلے سے بھی بہتر حالات ہوں گے الیکشنز میں یقین بلوچستان یہ تو ایک ٹریلر ہے اور جس طرح بلوچستان میں سناولہ زہری صاحب کی فراغت ہوئی اس کے بعد یہ مسلم لیگ ٹوٹی انڈیپینڈنٹس کی طور پہ ہے پھر سینٹ کے الیکشن ہوئے پھر سینٹ کی چیئر وینشپ کے بھی الیکشن ہوئے تو یہ تو بلوچستان میں کچھ محروضی علاق بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں ان کی حکومت یا سناولہ زہری صاحب جو ہیں وہ پرفارم نہیں کر رہے تھے کرپشن کے بھی ادامات تھے ظاہر ایسی چیزیں ہوں تب ہی کچھ بیرونی ناصر جو اس کو ایکسپورائٹ کرتے ہیں لیکن اس کی بیسس پہ اس میں مین پلئر تو آپ کو پتہ یہ کہ پیپلز پارٹی تھی وہاں بلوچستان میں اب اس کی ہی بنیاد پہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قومی انتخابات میں بھی اسی کا ایک رینیکمنٹ ہوگی اور یعنی اس کے باوجود کہ میرا خیال ہے کہ پی 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 کا کوئی یکسر ہی کوئی وجود مجھے نظر نہیں آتا پنجاب میں وہ کہتے ہیں کہ جی وزیراعظم بھی مارا ہوگا وزیراعظم بھی پی ایم ایل این کا نہیں ہوگا اس میں کچھ تو خیر الیکشن کی بلسٹر بھی ہو سکتی ہے کوئی بلفنگ بھی ہو سکتی ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جو آپ نے جو شروع میں کہا ہے انجنرنگ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ ایسی انجنرنگ لگتی ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ ایفسورٹ مجھارٹی نہ لے سکے اب جس طرح آہستہ آہستہ وہ لوگ جو پہلے تیار تھے وہ پی ایم ایل این کو چھوڑ کر جانے شروع ہو گئے ہیں اور میاں نواز شریف بھی پہلی دفعہ انہوں نے پینک بٹن دبا دیا اس پر انہوں نے کہا جی نیب جو ہے ان کو وکٹمائز کر رہی ہے اور نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو توڑنے کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ انجنرنگ کی طرف اشار ہے غلام حسین صاحب لیکن یہ جو شاید خاکان عباسی صاحب نے بلوچستان میں جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو وہ بات انہوں نے آج کیے اس کا کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں پرائیم صاحب کے ہم بہتر پرفارم کریں گے اچھا انساربائی صاحب یہ سوال آپ کی طرف لاتے ہیں دیکھیں میرے حال ہے کہ چونکہ فورٹے جو ہے پی ایمل این کا بیسکلی پنجاب ہے اور آئی ڈونٹ تنگ کہ ان کی کوئی ڈیپنڈنس یعنی کہ ان کا کوئی تقیہ ہے بلوچستان کے اوپر بیسکلی وہ اسی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں اور ایک فیکٹ ہے کہ اگر ویسے جو اپرینٹ فیکٹ ہے کہ اس وقت اگر کوئی پولیٹکلل پارٹی جتنی بھی ہیں جو لیڈنگ تین پولیٹکلل پارٹیز ہیں پی ایمل این پی ٹی آئین پاکستان پی ایس پارٹی تو جیسے نظامی صاحب کہتے ہیں کہ پی ایس پارٹی کے حالات تو بہت خراب ہیں تو اگر کچھ کمپیٹیشن ہے تو ان دونوں کے درمیان اور کچھ دو موسٹ پاپلر ابھی بھی ہے ایز آف ٹوڈے کی جو پوزیشن ہے تو جنرلی یہی کہا جاتا ہے کہ پی ایمل این کی پوزیشن ہے پی ایمل این سب سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ کہ سب سے پاپلر یہ ہے لیکن یہ بتائی گا غلام حسین صاحب ہم اسی پر واپس جائیں گے جو پرائیم انسٹر صاحب نے آج خران میں کہا ہے خران میں اس وقت ان کے پاس دیکھا ہم نے کہ قادر بلوچ صاحب ہیں ایک ان کے پاس ایم اے نے ہیں اور پروینشنل اسیمبلی کا صورتحال تو آپ کے سامنے بلوچستان کی کس بنیاد پر کس چیز پر تکیا کر کے پرائیم انسٹر آج کہہ رہے ہیں کہ ہم بہتر پرفارم کریں گے پہلے سے کس چیز پر بہتر پرفارم کریں گے ماف کرنا جو لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے مہنگائی کا جو عالم ہے بے روزگاری کا جو عالم ہے اور لوٹ مار کے جو یہاں نکل رہے ہیں گند کے اتنے اتنے کمیں ہیں وہ کونسی ان کی مجھے نہیں سمجھ لگتا آپ کو کونسا ان کا نیرٹیو آپ بیچتے ہیں کہ یہ بہت مہت پاپولر ہیں ان سے زیادہ بدترین کسی کی سیٹویشن ہے انہیں ملک میں سب سے برا حال اگر اس ملک میں اس وقت ہے تو وہ نون لیگ ہے اچھا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے بہتر حال نون لیگ ہے لیکن شباز شریف صاحب نے ناظرین آج شباز شریف صاحب نے بھی پولیٹیکل کچھ سٹیٹمنٹ سے ایک دو دی انہوں نے یہ کہا نون لیگ جو ہے پاکستان سب سے بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے غلام حسین صاحب سو فیصد میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں سو فیصد غلط یہ آپ اپنے خیالوں میں نہ رہیں جتنے آج تک یہ الیکچر جیتے ہیں دادو جی کے علاوہ ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہیں انہوں نے اگر خدمت کی ہوتی تو آج بلینز آف ڈالر یہ لوٹ کے ملک سے لے کے جاتے اور مارے مارے نہ پھرتے اور ان کا لیڈر جو ہے تاہیات قائد جو ہے وہ کٹیرے میں کھڑا ہے اور ان کی پنجاب میں اور مرکز میں حکومتے ہیں نسیم زیرہ صبح آپ ہی کوئی عقل کو سامنے رکھیں ان کے دعووں کو ابھی آپ کے سامنے آجے گا ان کو وان تھنڈ سیٹے نہیں ملے گی اب آپ جذبات کی رو میں بہ کے مجھے اتنا کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو بڑے بھائی سمجھ کے میں کیا آپ کو کہوں آرہی سیزامی صاحب آپ بتائیں ذرا یہ دیکھیں نا ووٹ تو ملے ہیں نون لی کو اور پنجاب میں ایک سو اکتر سیٹے پھر بھی نیشنل اسیمبلی میں پنجاب سے آئے گی ساری دانگلی کی پیداوار ہے ایک سو اکتالیس سیٹےوں کی ٹوٹل دیکھیں جی یہ یہ تو ایک نیرٹیو ہے کہ دانگلی کی پیداوار ہیں زرداری صاحب کہتے ہیں یہ آرہو کا الیکشن تھے عمران خان صاحب نے پوری ایک درنے کی تحریک چلائی اسی مسئلے پہ لیکن جو بنیادی اقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ میرے خلال سے عبازی صاحب بھی اس طرح اشارہ کر رہے تھے کہ جو لیڈنگ پارٹی ہے وہ پی ایم ایل این ہے ابھی تک ٹیفیشنز کے باوجود اس کے بعد جو دوسری پارٹی ہے وہ ہے پی ٹی آئی جہاں تک یہ کرپشن کا تعلق ہے شاید یہ کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوں لیکن آیا یہ اس حد تک امپریکٹ کریں گے یہ الیکشن پہ کیونکہ ماضی میں تو نہیں کیا انہوں نے کیونکہ یہ کرپشن کا الزام تو ہر دور میں ہر سیاستدان پہ ہر پارٹی پہ تقریبا اس ملک میں لگتا رہا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا یہ کہ ہم وکٹم ہیں اور ہمیں انتقامی کاربائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی پہلی دفعہ یہ بات کی کہ وہ اندر ہو یا بار ہو سڑکوں پر لے آئیں گے لوگوں کو تو یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں میاں صاحب سے کہ وہ کہاں سے سڑکوں پہ لانے والی پارٹی یہ نہیں ہے تو جب میاں صاحب لندن سے ایک دوا واپس آنے ہی کوش کی تھی یا سعودی عرب سے مجھے یاد دی سعودی عرب سے جی ان کے جو وزیر آج کل بنے پھرتے ہیں لاہور میں بڑے یہ سب کے سب ادھر ادھر ہو گئے تھے تو وہ اب بھی آپ دیکھیں کہ یہ دو تین کنٹینٹ کے کیسز ہوئے ہیں تو جو میاں نواز شریف کے ارگرد لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ جو پہلے بڑا دندناتے تھے روز ٹی وی پہ آکے وہ سب ادھر ادھر ہو گئے ہیں اب ایک نئے پروگریسیف لیبرل ٹائپ کے لوگ آپ کو میاں نواز شریف کے ارگرد نظر آتے ہیں یعنی کہ اچکزئی صاحب ہیں محمود خان اچکزئی مشاہد حسین سید صاحب ہیں اپنے ہمارے نظیر جو صاحب پرویزر رشید صاحب ہیں تو یہ اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا لوگوں کو سڑکوں پر لانا لیکن جہاں تک بیرٹ باکس کا تعلق ہے یہ انجرینگ جس طرح کی ہو رہی ہے یہ تو گوشت کی جائے گی کہ ان کو کوئی پہلے والی کوئی بھاری مینڈلیٹ نہ ملے لیکن یہ ہے کہ وہ ون ٹنٹھ بھی نہیں لے سکیں گے سوٹیں اس سے میں بس ادھر اختلاف کرتا ہوں اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ سے پوچھتی ہوں انسار آج دیکھیں گے رومیش کمار صاحب نے جو چھوڑا ہے تو کیا کہے ناظرین رومیش کمار صاحب نے تیائے کو جوائن کرتے ہوئے پنامہ انٹرنیشنل کیس آنے کے بعد جس قسم کی لینگویج یوز کی گئی میں نے کہا میں کبھی اس لینگویج کا حصہ نہیں بنوں گا چھوڑا نسار نے کہا کہ نہیں صحیح ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا اور میں تو ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ چھوڑا نسار بھی جو ہے وہ اسی پارٹی میں آئیں گے اچھا انسار یہ بتائیے گا کہ اٹھائیس جولائی کے بعد کہا جا رہا تھا اب پارٹی کو کچھ ہوا کچھ ہوا نہیں ہوا مضبوط رہی ساتھ رہی لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھے جو ارکان قومی اسمبلی کے وہ باقاعدہ اعلان کر کے چھوڑ چکے ہیں اور اس کے بعد اور بھی چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا دڑاڑیں پڑ گئی ہیں اور آرہم نظامی صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاں کرپشن کا کسی حد تک کرپشن کی بات ہے اور یہ کہ جی ایک فارور بلوک آ جائے گا یا پارٹی ٹور جائے گی یہ جولائی ٹوئنٹی ایتھ سے جب سے فیصلہ آیا اس کے بعد یہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی لیکن آج تک اور یہ بھی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پانچھے لوگ نکلے رمیش کمار صاحب تو منورٹی سپیشل سیٹ سے آئے تھے بالکل اور سن کی پی ایم ایل این کے لیے سن انٹریئر سن میں ان کی ویسے بھی آپ کو بتائے گا وہ تو ایکٹیبل کے اوپر سارا ان کا انصار ہوتا ہے اس فار ایز سن اس کنسرن لیکن دیکھیں پنجاب سے جو لوگ نکلے ہیں ابھی تک جنرلی وہ لوگ نکلے ہیں جن کی بیکاوز اور ڈی لیمیٹیشن جن کی سیٹیں ختم ہو رہی ہیں کونسٹیونسیز تو جنرلی موسٹی وہ لوگ دوسری پولیٹکل پارٹیز کو خاص طور پر پی ٹی آئی کو اس لیے جوائن کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ چونکہ کونسٹیونسیز جو ہیں پنجاب میں ان کو پی ای 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 لن کا شاید ٹکٹ ظاہر ہے چونکہ ان کی وہ ہلکہ ہی ختم ہو گیا تو اب ٹکٹ کہاں سے ملے گا تو پولیٹکل اپنا فیوچر بچانے کے لیے جیسے آپ کو پتا ہے کہ تو بہت سے لوگ وہ شفٹ کرتے ہیں پولیٹکل پارٹیز اثر وائز مجھے نہیں پتا ابھی تک تو ریفت نظر نہیں آیا لیکن ہاں اگر میاں صاحب کو سزا ہو جاتی ہے وہ جیل چلے جاتے ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کی گرفت جو ہے پارٹی کے اندر یا ان کا جو جو بیانیا تھا نیریٹیو اس وہ کس حد تک کمزور ہوتا ہے تو یہ اس کے بعد دیکھنے کی بات ہے ابھی تک تو ایز اف ٹو ڈی ایز اف ٹو ڈی آپ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھتے ہیں کہ ریفت آگے بڑھے گی یا نہیں لیکن اور جو اہم چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب کیٹے کر گورنمنٹ آئے گی جب حکومتیں چلی جائیں گے پنجاب صرف فیڈرل گورنمنٹ سے اس وقت کیا ہوگا بریک کے بعد ہم یہ بھی بات کریں گے ناظرین کے کیا یہ جو ابھی بات کہہ رہے ہیں انسار عباسی صاحب کہ اس سچ ابھی انٹیکٹ ہی لگ رہی ہے پارٹی غلام حسین صاحب سے پوچھیں گے ان کی کیا رائے اس پہ سٹے ویڈ آس سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف نیزولتی آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز بازار سیاست میں ہر طرف شور کہیں ذاتی محلات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے عوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے تیر سے جمعیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سویف 24 نیوز ایچ ٹی پر موسیقی میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایسرچو ہم جیت گئے ہیں ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے بڑھتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف پر آئے ایسے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے تیس جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر آوازوں کے شروعوں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقع ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاج اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاپ دیکھئے پروگرام انکشاپ ہفتہ اور ایتوار کی دار دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ لوگ لوٹ مار میں ملوث ہیں اور ان کو ہر سلسطہ پر ثابت ہو چکے ہیں اور اپنی دینداری کو دیکھیں اور یہ ڈاکو اور چور جو ہے اور ان کے لوٹ مار کے ہمائید جو کرتے ہیں مجھے ان پر بڑا فسوس ہے تو یہ بتایا نا سر جب وہ جلوس وہ جلسے وال سے کرتے ہیں تو دنیا تو آجاتی ہے سوات میں بھی آجاتی ہے وہ کم سا جلسہ آیا ہے ایک جلسہ نواز شیف کا اس وقت تک عوامی سطح پر امرال خان کا جو گوزہ امولہ میں جلسہ تھا یا شہوبرہ میں وہ چھے گلہ زیادہ تھا نواز شیف سے ورنہ جس طرح کی یہ دعوے کرتے ہیں ایک جلسہ بھی ہو جاتا تو ان کے مخالف گھروں میں دبک جاتے ہیں اچھا آپ باتے کرتے ہیں اچھا 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 ان کے کہنے پر آپ دعوے کرتے رہتے ہیں نا 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 دیکھیں ہمارے پاس دو بڑے موتبر موتبر انیلس بیٹھے سر آپ ڈسگری کر سکتے ہیں لیکن یہ تو اس طرح نہ کہیں اس کا مطلب آپ امرام خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو میں نے نہیں کچھ کہا جی جی آپ امرام خان صاحب مجھے معلوم ہے آپ کی تو بڑی گہری دوستی سارے ملک کے لیے موتبر ہیں بے شک باتی صاحب جو بہت دیندار آدمی ہیں میں نے صرف یہ گلہ کیا ہے کہ ہمیں حقائق کی روشنی میں بات کرنے چاہیے اور یہ بھی دیکھ رہی ہے یہ کہتا تھا نواز شریف کو کیا متعقلی نکالا جا وہ تھوڑے کھا کے چلا گیا بارہ وجہ ریزائٹ آیا اور اس کے بعد آج تک پتہ نہیں ہے مجھے کیا نکالا مجھے کیوں نکالا پہلے کہتا تھا سر ایک سیکنڈ دیکھیں نا کسی نے تھوڑے تو نہیں ان کو مارے آپ کسی کو لنکے کوئی تھوڑے موڑی نہیں جب آئے یہ ججمنٹ تو وہ خود چلے گئے عارف نظامی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ زرداری صاحب فرماتے ہیں آج سنیے گا انہوں نے چار اپریل کو پنجھے والے سے کیا کہا تھا اچھا عارف نظامی صاحب آپ جانتے ہیں زرداری صاحب کو آپ کی دوستی بھی ان کے ساتھ ہے آپ کو یاد ہے جب انہوں نے سینٹ کی بات کی تھی تو سب نے کہا تھا کہ کچھ سب نے مزاق ہی اڑایا تھا کہ بات ہو ہی نہیں سکتی ممکن اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی چیف منسٹری نہیں لینے دیں گے یہ کچھ اس کی حقیقت سے کوئی واسطہ اس سٹیٹمنٹ کا دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں بات جو ہے نا وہ کرنی چاہیے حقائق کی بنیاد پر انسان کی پولیٹکی نیویشن کوئی بھی ہو کسی سیاسی جماعت کا سپوکسمن مر کے بات نہیں کرنی چاہیے بلکل کسی کو نہیں یہ حقیقت ہے کہ پی ایم ایل این کو جب سے بیئے نواز شریف باہر ہوئے ان کے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں جو بات صحیح ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے اور حقیقت سے شتر برک کی طرح گردن دبا کے زمین کے اندر ریت کے اندر کہ جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ناکام ہے جلسے خیر ہم اینکر ہیں کوئی خدا نہیں کہ ہمارے کہنے سے کوئی جناب دنیا ایدر کی دور بزر جائے اگر آپ نے دوسری بات تتلق ہے کہ زرداری صاحب نے یقیداً ان کو یعنی یہ کانفرڈنس ہے کہ وہ پنجاب میں بھی کچھ لیکن یہ ایک ستم ذریفی ہے کہ یہ انہوں نے اعلان کیا نوڈیروں میں یہ تقریر کی انہوں نے جس میں انہوں نے ایک کام میرا آپ نے کہا زرداری صاحب سے میرا زرداری صاحب کی مرومہ بیگم صاحبہ بیندیر بھٹو شہید اس سے پہلے ان کے جو فادر اللہ ذریفر کارلی بھٹو ان سے بھی بڑا گہرا تعلق تھا ذریفر کارلی بھٹو بھی اسٹیبلشمنٹ کے حضر امناب کرتے رہے عرصے تک یعنی وہ لڑکانہ پلان بھی کہا جاتا تھا یا جو کچھ بھی لیکن یعنی سیاسی جوڑ تھوڑ وغیرہ تو اپنی جگہ پہ لیکن ان کا انحصار عوام کے ووٹوں پر ہوتا تھا جس کی بسنس پہ ہر دوا پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی ٹھیک اب یہ کہنا کہ جی یعنی کہ آپ کی آپ زیرو قسم کی ایسٹ لے کے پنجاب میں چل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سب کچھ ہمارا ہوگا تو یہ ٹھیک ہے کہ سینٹ میں یہ ہم کی نئی نئی اسٹیبلشمنٹ سے ایک صلاح بھی ہوئی ہے کیونکہ دوہزار پندرہ تک تو حالات بہت خراب تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ہمیشہ ہوتے ہیں یہ تین سال کے لیے ہوتے ہیں ہم ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں اس کے بعد انہوں نے فینسزمنٹ کی اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے اندر ان کی ٹھیک ٹاک اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے ایک بڑی اس کی قلیدی رول ہے پاکستان کے صوبے سندھ میں لیکن جس طرح عمران خان صاحب اگر کہیں کہ میں وہاں زرداری کہے گا میں کیوں نکالا وہ بھی نہیں ہو سکتا سندھ میں یہ میں آپ کو صافت ہوں وہ زیرو ہے وہاں پہ آپ کہنے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں مضبوط ہے جس کے معنی اب وہ ان کی کوئی مجھے تو کوئی پریزنس نظر نہیں آتی اچھا آریس صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پریزنس نظر نہیں آتی لیکن سنیے گا کہ آسیف علی زرداری صاحب نے کہا کہ لو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی تھی بڑی پارٹی سنیے گا پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی طاقت ہے لوگوں کو نظر رہی آتی سمجھ نہیں آتی حساب بھی لیں گے ان سے باتیں بھی کریں گے مگر ہوں گی سب باتیں جمہوریت میں پارلیمنٹ میں یہ بھی اپنے گر ازمائیں ہم بھی اپنے گر ازمائیں گے جی یہ بھی اپنے گر ازمائیں ہم بھی اپنے گر ازمائیں گے یہ نواب شاہ میں آج کا ہے آسیف علی زرداری صاحب نے دیکھے یہ پیپلز پارٹی کا جو ایک کانفیڈنس ہے آپ دیکھ رہے ہیں چاہیے ہیں چاہیے بلاول بھٹو کیا یہ جس پولٹیکل ہے یا کوئی گر ازمائیں کیا کہہ رہے ہیں میرے حال ہے کہ ایک تو پہلے جو نظامی صاحب نے کہا ہے میں I fully endorse whatever he said دوسرا تھوڑا سا مجھے در بھی لگ رہے آپ کے پروگرام میں بولنے سے کہ میں اپنا view بولوں گا تو پتہ نہیں سکی انٹرپیٹیشن کیا ہو جائے گی نہیں نہیں یہ انٹرپیٹیشن کیا ہو جائے گی غلام صاحب تو بڑے پیار سے بات کرتے ہیں بڑے غلام صاحب انہیں بتائیں آپ سے ڈرے نہ لیکن میں آپ کو ایک گواہ بتاؤں لیکن جہدہ پیرس پارٹی کی بات ہے جہدہ پیرس پارٹی کی بات ہے تو میں اس ویو پوائنٹ سے جو کہ عمران خان کا بھی ویو پوائنٹ ہے اسے میں میں fully second کرتا ہوں کہ دیکھیں میرا حال ہے کہ پیرس پارٹی کو جتنا زرداری صاحب نے نقصان پہنچا ہے کسی اور نہیں کسی مہمت نہیں ہوئی بہت کچھ کر کے مارشل لاؤز میں بھی لیکن جس قسم کا اور اس کا ڈریکٹ تعلق گورننٹ سے ہے اور کرپشن سے ہے تو پنجاب اس کنسرن یہ جو بات ہے آپ جو کہہ رہی تھی نہیں دیکھیں سینٹ کے الیکشن انڈریکٹ الیکشن سینٹ کا چیئرمن وہاں پہ آپ منورنگ کر سکتے اور پھر جس طرح نظامی صاحب نے کہا کہ ان کے ظاہر تعلقات بھی اسٹیبلشمنٹ سے بہتر ہوئے اور پھر پی ایم ایل این مجھے تو ہے بلکل پتا نہیں ہے اور ہمیں تو یہ بھی نہیں بتا کہ اگر کوئی چینل جس طرح باورستار نے آج لکھا ہوئے نا کل لکھا تھا انہوں نے کہ ایک پہلے مسنگ پرسنز ہوتے تھے اب ایک چینل بھی مسنگ ہو گیا ہمیں تو نہیں پتا ایسے کس نے وہ مسنگ کیا لیکن یہ نہیں ہو بڑا آسان ہوتا ہے منورنگ جو ہے بہائنڈ دا سین منورنگ انڈریکٹ الیکشنز میں لیکن ڈریکٹ الیکشنز میں مشکل ہوتا ہے زبداری صاحب کو ووڈ لینے پڑیں گے زبداری صاحب کو ووڈ پنجاب میں دیکھیں پنجاب میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوئی پوزیشن ہے پوزیشن ہے تو پی ٹی آئی کی ہے ہاں یہ دیکھنا ہے کہ ستن پنجاب میں کوئی الیکٹبلز اگر ان کو مل جائیں مل جائیں اور وہ بھی اگر میری ذاتی رائے میں انڈریکشن لڑکے بعد میں پیپلز پارٹی میں شامل جو جائے ہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اچھا ٹھیک ٹھیک اثر وائز پیپلز پارٹی کے حالات بہت خراب ہیں آپ کہہ رہے ہیں حالات خراب ہیں غلام حسین صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے پیپلز پارٹی پہ جیسے ابھی یہ بھی آریف نظامی صاحب بھی فرما رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں انسار عباس صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی تو فائٹنگ فورس نہیں ہے پنجاب میں تو آسیف علی زرداری صاحب کانفیڈنٹ بڑھیں پیپلز پارٹی کا وہ رول تو نہیں رہا جو پہلے رہا ہے بیردیر کے وقت تک لیکن یہ آپ نوٹ کر لیں کہ ان کی پچھلے الیکشن سے بہتر چھویں گو گی پورے ملک میں اچھا کس بیسز پہ ہے سر جی نہیں ابھی انہوں نے اپنے کافی سبق سکھا ہے اور پھر کوشش ہوگی جو مجھے نزل آتا ہے کیونکہ نواز شریف جو ہے اور ان کے جتلا ان کے پاس ٹانزہ منی اور انتظامیاں نوکل چاہیے اور پلیس ایک سیکشن تھا ان کو اپروٹ کرنے کے لیے میرے خیال میں وان ٹو وان فائٹ کرائی جائے گی وان ٹری نائن سیٹس پہ تو اسے ان کو بھی کوئی شیئر مل جائے گا پیپلز پر ان کو شیئر مل جائے گا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آت اور پھر یہ بات کرتے ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب کا عدلیہ کی طرف کوئی رویہ بدلنے جا رہا ہے اپنے انیلیز سے پوچھے کہ سٹے ویڈ آس سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کونی ہی پہنچتے ہیں انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کون کمزور ہوئے ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی اپنے جو لکھیں آج عوام عدلیہ اور پاڈ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز بازار سیاست میں ہر طرف شور کہہ ذاتی محلات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے عوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام بھی لیے ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے تیر سے جمعیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سویفت 24 نیوز ایچ ٹی پر مہت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا بیٹی چو پو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جی جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اور نواز شریف ہماری آئے سوڑیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو شباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساگش نظر ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر سویف 24 نیوز ایچ ری پر مجھے اختلاف ہے بڑتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے تیسے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرات بلکم بیک ناظرین بات ہو رہی پاکستان کی سیاسی جماعت اوپر بریک میں بھی ہم بات کر رہے تھے غلام حسین صاحب یہ کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ پرفارم بہتر کرے گی آریف نظامی صاحب ابھی یہ انسار عبای صاحب بریک میں کہہ رہے تھے کہ پہلے کے مقابلے میں پیپلز پارٹی is likely to perform better کہ کپک میں سیٹس لے لے گی am I correct جی آپ فرما رہے تھے میرا یہ view point تھا کہ بلوجستان میں کچھ شاید سیٹیں لے لے اب نمبر کی بات میں نہیں یہ نمبر a few سیٹ وہاں پہ بھی ہو سکتی ہیں کپک میں شاید ہو جائیں اور سردن پنجاب میں الیکٹر بلز کی وجہ سے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ غلام حسین صاحب کہ اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پہلے سے شاید ان کے بہتر پوزیشن ہوگی لیکن اتنی بہتر کہ جی وہ نمبر کانٹیس میجر ہائے ہو جائیں I don't think so unless کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی چالیس پچاس لوگ ایمیلیس چلے جائیں ایمیلیس چلے جائیں تو پھر تو ہے ایدروائز I don't see لیکن ہاں کپک میں میں یہ دیکھتا ہوں ضرور کہ پی ٹی آئی کی شاید حالت اس لیے پہلے سے بہتر نہیں ہوگی کہ ایمیلیس کی جو ایمیلیس ہے آپ دیکھیں کہ جو لاسٹ الیکشن ہوئے تھے تو بہت سی کچھ سیٹیں جی ایو آئی نے بہت کلوزلی کنٹیس کر کے لوس کی تھی اور یہی حالت جماعہ اسلامی کی بھی تھی تو ان کے جو سٹرونگ ایریاز ہیں تو اگر یہ دونوں جو کہ ایمیلیس بن گئی اور اس طرح جو کہ الیکشن لڑنے لگے ہیں تو میرا حیال ہے کہ وہ ایڈوانٹیج ان کو شاید وہاں ملے گا ایمیلیس کو ایڈوانٹیج ملے گا اور ڈس ایڈوانٹیجی ہوگا فور پی ٹی آئی اچھا تھوڑا کے پی کے پی چلتے ہیں آرمیز آمی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ ایمیلیس کو میجر ایمرج کرے گی ایزا فوس کے اتنی میجر کہ پی ٹی آئی کو چیلنج ہو سکے دیکھیں اگر آپ سوال میں صرف تو آپ ایمیلیس کے ایمپیکٹ کے بارے میں یہ جو خیبر پختون کا ہے نا یہ ایزا صوبہ کہ یہاں تقریباً ہر دفعہ ہر الیکشن میں کوئی نئی پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے اور یہ جو عباسی صاحب فرما رہے ہیں ایم 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 ای جو کٹھی ہوئی ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ووٹ الائسس کر کے میرا خیال ہے کہ وہ پہلے سے بہتر پر فارم کریں گے اور پھر عمران خان صاحب کے وہاں پہ جو کوئیلیشنز ہیں کے پی میں ان میں اتنے اچھے ان کے تعلقات اکار نہیں رہے جماعت انسلامی سے بڑے بڑے ڈیفکلٹ قسم کی ریلیشنشپ تھی اور پارٹیوز بھی ایسی تھی میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی برا پرفارم کیا اچھا پرفارم کیا وہاں لیکن یہ الیکشن بڑی عجیبیز ہوتی ہے خالی الیکشن جو ہیں وہ بلکل آپ کو بجرد انڈیا میں وہ ہار گئی تھی یہ بی جے پی جے انڈیا شایر نہیں کانہ رہا رکھا تھا تو کوئی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس طرح الیکشن جو ہیں وہ جیت جائیں لیکن یہ عجیب قسم کا فنومنہ ہے کہ وہاں پیٹی آئی کو تھوڑا سا چیک کے طور پر ایم ایم آگئی ہے پنجاب میں جو پی ایم ایل این کے ہیں سارے بندے ٹوٹ کے وہی پیٹی آئی جا رہے ہیں غلام حسین صاحب نے بھی پچاس بندوں کا ذکر کیا میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ تعداد ہوں گی اچھا آپ کی یہ سمجھ رہے ہیں وہ مناسب موقع پہ ایمی نبل کینڈنٹ چلے جائیں گے وہاں جہاں تک پیپلز فارٹی کا تلق ہے یقیناً وہ پنجاب میں بہتر پرفارم کرے گی پچھلی دوہ اگر زیرو کیا ہے تو پانچ چلٹیں بھی لے جائے تو وہ بہتر ہے لیکن آیا جیسے آپ نے کہا کہ وہ کوئی فرمیڈیبل چیلنج ایک ریل ڈیفرنس کے سینٹر میں پی 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 حکومت بنا سکے اصل میں ایسی بسات بچھائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اکیلے حکومت نہ بنا سکے اور اس کے اندرے کافی فرم نورو بینلٹی کی کجائی ہو اس پر زرداری صاحب کہیں جی میری سندھ کی ہیں پلاس کی سیٹیں ہیں آپ میرا وزیراعظم بنائیں تو ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یہ تو اس قسم کی چیزیں جس سے میں نے یہ لکھا بھی آیا کہ جو 358 کا دور تھا نا انسٹیبلیٹی کا وہ شاید مجھے خطش ہے کہ اس قسم کی اندرین سے وہ واپس نہ آ جائے انسٹیبلیٹی کا دور غلام حسین صاحب یہ عارف نظامی صاحب کہہ رہے ہیں جو بسات بچھائی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں کوئی ایک پارٹی زیادہ ووٹس نہ لے جائے تو پولیٹیکل انجینئرنگ کی کیا اس طرف اشارہ کریں آپ کیا کہیں گے جی انجینئرنگ تو اپنی طرف ہے نسیم زہرہ اور آرف نظامی کے پائے کا جنرلیسٹ کم ہے پاکستان میں بے شکر ہمارے تو استاد ہیں مجھے تینوں آپ ایک نہیں اب میں ایک سوال صرف کروں گا ایک اس کا جواب سیدھا دے دیں آپ کی جو پاپولیٹی ہے نواز لگ کی جو آسمان پر پہنچی ہو بھی ہے بڑے بڑے جلسے ہو گئے ہیں بہت بڑا ان کا مجھے ایک بلی کا بچہ بتا دیں جو پاپلر پارٹی کی طرف جا رہا ہوں جبکہ الیکشن میں ایک سو بیس دن رہ گئے ہیں اچھا آرہے ہیں سیزامی صاحب کوئی بلی کا بچہ جا رہے ہیں پی ایم ایلین کی طرف یا سب بچے بلی کے چھوڑ ہیں جی کہہ رہے ہیں بالکل کیونکہ اس وقت میاں نواز شریف زیر اطاب ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہیں اور یہ جو بھی سیٹ اپ ہوگا اس میں نواز شریف نہیں ہوں گے اور ایسی صورت میں جو پی ایم ایلین کے نے جو لوٹے وہ دخلے پارٹی سے شامل کیے تھے حراج کا نام لیا چالیس سے زیادہ لوٹے تھے یہ تو اچھوے بڑی جلدی نکل جائیں گے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس طرح سیاسی جوانتیں ختم نہیں ہوا کرتی اگر ختم ہونی ہوتی تو پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے جنڈیشل مرڈر کے بعد کبھی اقتدار میں نہ آتی وہ چار دوائے اقتدار میں آئے گی پی ایم ایلین کا شرازہ مشرب نے بخیر دیا تھا یہ جو نائن کے نائن کے بعد آج چولی کہاں پہ ہے سو سو آمین یہ جو ہیں نا یہ چیزیں یہ وقتی ہوتی ہوتی ہے کہ پولٹیکل پارٹی کی روٹس کہاں پہ ہیں اور جگہیدن یہ پی ایم ایلین کے لیے بہت رہا امتحان ہے کہ یا اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی کسہ پاری نہ بن جائے گی یا دوبارہ کبھی روایب کرے گی یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کی طرح یہ پی ایم ایلین جو ہے پریشر کے باوجود آگے بڑھتی چلی جائے گی یا جیسے کہہ رہے ہیں عارف نظامی صاحب کہ کیا وہ اتنی کمزور ہو جائے گی کہ کمزور ہی ہوتی چل جائے گی بریک کے بعد بات کریں گے اور سی جے صاحب کی طرف جو نواز شریف صاحب نے ایک دو اچھی باتیں کہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے سیاست اگر عبادت ہے تو با کردار قیادتیں کیوں نہیں ہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کونی ہی پہنچتے ہیں انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں تیس سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کون کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمہ ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میجورتی آج عوام عدلیہ اور قوت ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی ریو بازار سیاست میں ہر طرف شور کہہ ذاتی محلات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے عوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوان بھی لیے ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے تیر سے جمعیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر مت بولو میں پاکستان کا اگلا پدھی رہا تھا بیٹی چپو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے اوہ نواز شریف ہمائی آئے سوڑیاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایسے چھو شباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساڑی شدہ دہتا ہوں آجا دوکھون آجا فرادن ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے بڑتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام پیش ہوتی ہے بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ جو بنتا ہے یہ پروگرام ڈی آنے دیکھئے پروگرام ڈی آنے مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخیم میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے سپریم کورڈ کے جیسے سپریم کورڈ وہ باتیں کہیں ہیں وہ باتیں بالکل صحیح ہیں اور ہم ان کو انڈورز کرتے ہیں یہ باتوں کو مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی اتمام کرنا چاہئے سب کے لئے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہئے سب کسی کے ساتھ دیارتی نہ ہو میار سب کے لئے برابر ہو میدان سب کے لئے کھلا ہو جولائی اٹھائیس کی بات عارف نظامی صاحب پہلی دفعہ تعریف کیا انہوں نے چیف جسر پاکستان کی کیا یہ کوئی ان کا رشتہ تبدیل ہونے جا رہا ہے جو ان کی ایک دائنیمک ریلیشنشپ کی رہی ہے نہیں وہ میرا خیال ہے کہ مشورہ تو میاں نواز شریف کو بڑی دیر کا دیا جا رہا ہے کہ جوڈیشری اور فوج کو فوجی کی حضت کو اٹیک نہ کریں تو ابھی جو شہباز شریف صاحب کا بیانہ آیا تھا عربی چیف کی تعریف میں اس پہ بھی لوگوں کا ماتنہ ٹھنکا اور میاں نواز شریف بھی تھوڑی دیرہ اتیاط کر رہے ہیں کہ فوجی کی حضت کو نہ براہ راست اٹیک کریں باقی یہ بات انہوں نے جو کہی ہے کہ جی تیم جسٹس نے اس سے کون اختلاف کر سکتے ہیں الیکشن ٹائم پہ ہوں گے اور خاص طور پہ یہ جو ایک شیخ رشید صاحب نے شوشہ چھوڑا تھا جوڈیشل مارشل لاکہ اور مارشل لاکہ ان کو چیف جس صاحب نے نوکا اٹھ کیا انہوں نے اس کی دوٹوک تردید کی اور ایک بڑی بات کہہ گئے وہ انہوں نے کہا مارشل لاکہ کے کوئی امکان نہیں لیکن اگر کوئی کس نے لگانے ہی کوش کی یہ لگایا تو میں گھر چلا جاؤں گا بے شک یہ بات پہلے کسی جاج نے اکنی کہی یہاں تو جاج جو ہیں وہ ماضی میں انگوٹھے لگاتے رہے ہیں ہمیشہ جب بھی بوٹوں تلے جمہوریت کو رندا گیا اس لحاظ سے ان کا بیان ہر لحاظ سے قابل تعریف تھا لیکن اس سے کوئی بیان کو زیادہ آئی ڈونٹ ریڈ ٹو مچ انٹ جی غلام حسین صاحب آپ کیا ریڈ کرتے ہیں اس بیان میں نہیں بہت ٹھیک ہے نواز شیف صاحب نے اگر ان کے بارے میں تو وہ یونیورسل ٹروت ہے کوئی مارچلہ نہیں چاہتا کوئی الیکشن کا التواہ نہیں چاہتا اور کوئی دانلی زیادہ الیکشن نہیں چاہتا اور لوگوں کی دو وقت روٹی کا بند بس ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہو رہا بلکل ٹھیک ہے جی انتار عباسی صاحب میرے حال ہے کہ یہ انکاریجنگ بات ہے یہ سٹیٹمنٹ ان کی ہاں بلکل اس لیے کہ ریڈ لائنز جیسے ہر ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہیں ہر پلر آف سٹیٹ کی ہوتی ہیں جس طرح ڈیفنس کی اگر ہیں ریڈ لائنز تو ریڈ لائنز جوڈیشری کی بھی ہیں سیرل گارمنٹ کی بھی ہیں تو میعہ صاحب نے مریعہ نے بھی ریڈ لائنز کروس کی ہیں جوڈیشری کی کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو نہیں کی جانے چاہیے ہیں بگوز دیکھیں فیصلے آپ کے خلاف آ سکتے ہیں اور فیصلوں میں خامی بھی ہو سکتے ہیں غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایڈیوٹکیٹر تو وہی ہیں اگر آپ کہیں گے کہ ہم مانتے ہی نہیں یا اس طرح کا ایمپریشن ہوگا تو پھر مجھے بتائیں کہ سٹیٹ کیسے چلے نہیں اور آپ کو جب وہ آپ کے حق میں فیصل ہے تو آپ کو اچھے لگتے ہیں جو آپ گئے میرے حق ہے کنسٹرکٹو کرٹنسزم ہو تو اس میں کوئی حج نہیں ہے لیکن ایک اناد اور ایک دشمنی نظر نہیں آنی چاہی یہ کسی بھی دار کے بارے میں بالکل ٹھیک سو یہ اگر انہوں نے میاں صاحب نے کیا تو آپ کہہ رہے گی اچھی بات ہے ناظرین یہ عمران خان صاحب کا سنیے گا آرو ایلیکشن جو انہوں نے کہا کہ دوزار تیرہ میں تو انہوں نے کہا پرابلم ہے لیکن کہتے ہیں نئی لیڈرشی لیڈرشپ آب ہے تو اچھا ہے سنیے گا دوزار تیرہ کا جو الیکشن تھا وہ ساری پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز جنہوں نے بھی شرکت کی انہوں نے کہا کہ دھان دی ہوئی ہے مجھے کوئی شک نہیں اس میں کہ ریٹرنگ آفیسز نے مل کے ان کے ساتھ میچ فکس کیا تھا اب ایک نئی لیڈرشپ ہے سپریم کورٹ میں اور اس لیڈرشپ کے اوپر ساروں کو اعتماد ہے جی آر ایلیکشن نظامی صاحب یہ تو نہیں ہوگا کہ الیکشن کا ریزلٹ کچھ اور آ جائے اور عمران خان صاحب کو پسند آئے وہ اس پر بات پر اڑے پر اڑے رہیں گے کہ یہ لیڈرشپ ٹھیک ہے اور سی جے بھی ٹھیک ہے یہ پچھلے الیکشن میں کے مقابلے میں اب بہت زیادہ آہ اویرنس ہے کہ الیکشن فیر فری لیول پلائنگ فیلڈ ہونی چاہیے اور اس دن آرمی چیف نے جب کچھ صافیوں کو مدعو کیا تھا اس پر میں بھی شامل تھا تو انہوں نے بھی کہا کہ الیکشن جو ہے شاید بیس پر تیس دن آگے پیچھے ہو جائیں لیکن فیر اور فری ہوں گے اور ہم انشور کریں گے کہ لیول پلائنگ فیلڈ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کہی لیول پلائنگ فیلڈ دیکھنا یہ ہے کہ یہ لیول پلائنگ فیلڈ اگر ہوتی ہے تو یہ میاں نواز شریف صاحب جو آلریڈی کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ کیسے ہوگی جب پہلے ہی پی پول رگنگ ہو رہی ہے تو یہ ایک الگ مستح لیکن جہاں تک میرے خلال سے میکینک کے لیے پولنگ کا تعلق ہے وہ افیر ہوگی سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کونی ہی پہنچتی انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کن کمزور ہیں اسلامی جمبوریہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی آف نیزولتی آج عوام عدلیہ اور خوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو بیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی ریز بازار سیاست میں ہر طرف شور کہیں ذاتی محلات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے مخصوص ایجنڈوں کی جمہور جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام بھی لگے ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے تیر سے جمعیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سویف ٹونٹی فور نیوز ایچ ٹی پر مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا ہوں بیٹچو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یا اے سوڑیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو شبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساکش دل ہٹ ہاں چا دوکھوں نا چا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے بڑتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی اور اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف پر آئے ہی سے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج جی پر مجھے اختلاف ہے مجھے اختلاف ہے